ہاں جی امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے یا پھر پتہ نہیں کیسے ہوں گے خیر اچھے کی امید رکھنی چاہیے اچھے کی امید رکھنے سے یاد ہے کہ آج ہی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے اس سے پہلے ذرہ بات کر لیتے ہیں ہم یونیٹر سٹریٹس آف امریکہ ورسیس پاکستان مطلب یعنی کہ پاکستان کی عوام کا میچ تھا پاکستانی گورمنٹ کے ساتھ اسے بولیں گے سارے جو ہمارے معاملہ تم وہ ہی دیکھتے آ رہی ہیں اور ان کے کہنے سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تھیں وہ ہماری اسٹیک کے اوپر تھیں جیسے کہ ہمارے ملکی حالات میں وہ اسٹیک کے اوپر تھے ہماری جو تھا وہ سٹیک کے اوپر تھا سب سے بڑی بات ہماری آئین ایم ایف کی قسط جو تھی وہ اسٹیک پہ تھی چلو لون اب اپروو ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور زخم لگا ہے بہت بڑا زخم لگا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سخم کا مرحم لگانے کے لیے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں ہمارے جو پی سی بی کے چیئرمین صاحب ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے یو ان کے اندر اقوام میں متعدہ اس جنرل سے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کر لیے ٹھیک ہے وزیر داخلہ ہونے کا بھی فرض نبالی اور دنیا کو یہ بھی دکھا دیا پاکستانی کو خاص طور پر یہ دکھا دیا کہ وزیر داخلہ بہت کم کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پی سی بی کا چیئرمین کل وہ بیٹھ کے میچ بھی وہاں پہ دیکھیں گے پلیئروں کی حوصلہ فضائی بھی کریں گے سارا کچھ معاملات کریں گے لیکن جو ساری باتیں ہیں وہ بھائی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے جو اگر اس میچ کے انیلیسز کیا جائے تو یہ ایکسپائر الفی کے مو والے جو ہیں سارے یہ انیلیسز بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر اور وہ سارا کے سارا ملبا جو ہے بابر آسم کے اوپر ڈالی جا رہے ہیں کیونکہ وہ جی ان کو کپت بنایا گیا ٹھیک ہے آمیر کی کوئی غلطی نہیں تھی ہماری بیٹنگ لائن کی کوئی غلطی نہیں تھی بیٹنگ لائن سے یاد ہے کہ رمیز راجہ کے ٹائم کے پر جب رمیز راجہ صاحب پی سی بی کے چیئرمین بنے تھے تو وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے خیر محمد آمیر کو بھی پسند نہیں تھے واہب ریاض کو بھی پسند نہیں تھے لیکن وہ ہی وہ بندہ تھا جس نے ایک یہ ترینڈ سٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وولڈ کپ ہوتا تھا تو میتھیو ہیڈن جو تھا وہ ایزا پ پاکستان کا the legendary میتھیو ہیڈن وہ پاکستان کے بیٹنگ منٹور بن جاتے تھے اور وہ ساری کی ساری اس کی جو منٹورشپ تھی نظر آ رہی ہوتی تھی کہ انہیں پاکستانی بیٹنگ کے انتر then later on اب دیکھتے ہیں کہ جی اب چودہ دن پہلے ورالکپ سے ہم جو ہے وہ ایک اپنا چودہ دن پہلے ہی ہیں تھوڑا عرصہ پہلے ہی کہہ لیں کہ تھوڑی سی دیر پہلے ہی ہم جو ہے اپنا جی ایک کوچ تائنات کرتے ہیں جو جی بلکل آ کے تیم کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری شرٹ کے جو آگے لکھا ہو ہے تم نے اس کے لیے کھیلنا ہے جو تمہارے پیچھے لکھا ہو اس کے لیے نہیں کھیلنا مدد یعنی کہ پاکستان کے لیے اپنی کنٹری کے لیے کھیلنا ہے خیر USA کے ساتھ میچ تھا تو چلو ہم USA کے لیے ہی کھیل رہے تھے اپنی ملک کے لیے ہی کھیل رہے تھے الگ بات ہے کہ نیشنیلیٹی یا پاسپورٹ اس کا نہیں ملتا ہمیں تو جو بات ہے یار کافی ساری چیزیں جو تھیں وہ ایک نظر آیا تھا سب سے بڑی بات کہ پروفیشنلزم کے اوپر اگر ہم بات کرنا تو ہماری ٹیم کے پروفیشنلزم ہی نہیں نظر آ رہا تھا ہمارے جو تھے پہلے چیف سیلیکٹر محمد حفیظ صاحب تھے وہ فیملی کو پی سی بی کے خرچے کے اوپر ٹور کروا کے آسٹریلیا کے اندر اب جو ہے وہاہ بریا صاحب اپنی فیملی کو لے کے گئے ہیں اور چلو ایمیریٹس کی فرس کلاس کی ٹکٹس م اندر فیملی جو ہے وہ امریکش امریکہ کو گھوم لیتی ہے باہر ایسے چلو ہاؤٹنگ ہو جاتی ہے چلو کر لو کوئی بات نہیں پاور کو میسیوز کرنا تو ہم لوگ کی ایک عادت ہے پاکستانیوں کی یہ ایک انپروفیشنلزم کی اگزیمپل ہے دن لیٹر آن اگر ہم بات کریں تو میچ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو میچ کے اوپر ایک ہمیں کلیر کٹ نظر آیا کہ جی کے لیک اوپر ایک انٹینشن تھی کہ جو ایک نظر آری تھی گراؤن کے اوپر یونٹی نہیں تھی لیک اوپر یونٹی تھی اور وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ گروپ بندی ہوئی ہے کہ دو تین لوگ جو ہیں وہ اسے ایک بندے کے پیچھے ہیں اور باقی جو چار پانچ لوگ ہیں وہ اسے ایک بندے کے پیچھے ہیں اور کوئی وہ ایکسپیرینس کی کوئی وہ اتنا کوئی ایکسپیرینس ہونے کا اتنا کوئی وہ بال کو گھمانے کا اتنا کوئی وہاں پہ پچھ پہ کھڑے ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اب اگر ہم بات کریں آکر یہاں پہ سارا کا سارا ملوہ ہم کپتان کے پر ڈالتے ہیں تو یہ بالکل ایک بات ہے وہ جیو نیوز کے پر پتہ ہی مجھے نہیں سمجھاتے ہو جیو والوں کو ایک ہی وہ سکندر بکشی صاحب ملے گا وہ جب میں نے کہا نا کہ ایکسپائر الفی کے موہ والا تو وہ انہی کو ذہن میں رکھتے ہو مخاطب ہو کہ میں نے یہ کہا تھا خیر کہنا نہیں چاہیے چلو لیکن پھر بھی وہ ایک نیچرلی چیز نکلائی موہ سے تو لیٹر آن اب جب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سارا کے سارا ملبہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جو اکیسویں گریٹ کے دار ہیں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جی سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کپتان کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں یہ ایسی ایک چیز نہیں ہوتی دیکھیں کپتان کے اوپر اگر وہاں پہ جس طرح سے آپ کی وکٹس گری جا رہی تھیں وہاں پہ بابر آزم کو یہی ایک سوٹ کر رہا تھا کہ اس کو ایک پارٹنرشپ چاہیے اور وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ شاداب خان کے ساتھ مل کے اس نے بنائی دن لیٹر آن جو ہماری اگر وہ شاداب کا اور بابر آزم کا ان کا سکور سائٹ پہ کرتے ہیں تو پوری ٹیم کا بھی سکور میرے خیال سے سو سے اوپر نہیں تھا تو اس کے پاس باولنگ کی طرف آتے ہیں تو باولنگ کی طرف ہم یہ آکے دیکھتے ہیں کہ جی کیس کے پر مجھے سلمان بٹ کا انیالیسز بہت اچھا لگا کہ یار بھئی ہاری سروف کو خود پتا ہونا چاہیے جس کے پر اس نے یہ پوائنٹ آٹ کیا کہ سلمان بٹ نے کہ وہاں پہ اب یہ بات کر دیں گے بے ہو تو بھکا ہو گا اس نے تو بھکا ہے لیکن ایک بندے کو نالیج ہے ایک چیز کی تو وہ اگر اس کے پوائے نیالیسز دے رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا نا کسی نہ کسی بات کا تو اس نے آگے ایک بہت پوائنٹ آٹ ویلیڈ پوائنٹ پہ بات کی کہ یار ہاری سروف جب جو وہ بال کروا رہا ہے اور وہ بالکل ہی اس کے نیٹ آف کی طرف چوکہ مار رہا اور جی وہ اس کو وہاں پہ بابر آزم بھی چیز کے کہہ رہے کہ یار میں آگے آکے کھڑا ہوں تو اسے بالکل ہی کہتا ہے کہ پھر وہ لیٹر آن جی وہ کہتا ہے کہ اب اس کو اس چیزوں کے اوپر امپروف کرنا چاہیے یہ بالر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی جو ہے فیللنگ خود سیٹ کرتا ہوتا ہے کپتان کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ میں اس کو یہ یہ بال کروانا چاہ رہا ہوں مجھے یہاں پہ یہاں پہ بندہ چاہیے یہ تو ہم ایک انڈور کرکٹ کے اندر بھی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ٹیپ بول کے ساتھ بھی میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ جی کہ فلانا بندہ جو ہے وہ میڈال کی شوٹ اچھی مارتا ہے وہ لیک سیٹ پہ اچھا کھیلتا ہے تو وہاں پہ زیادہ فیللنگ سٹرگ کر لیتا ہوتے ہیں یہ ایک نارمل سی بات ہے دوسری طرح میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ کہ یار قسمت ہی خراب تھی قسمت ہی جو ہے وہ اس دن یو ایس اے کی سائٹ پہ تھی اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک قسمت اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ جو محمد رضوانا اس نے لیک کی طرف شوٹ کھیلی اس کا ایج لگا اور جی وہ تو کسے اس کا کیچ ہو گیا اس کے بعد لائن پہ لائن لگ گی اس کے بعد عثمان خان آیا فخر آیا فخر بھی جلدی آؤٹ ہو گیا عثمان خان بھی جلدی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد چاچا جی نے بھی کوئی اتنا خاص پرفارم نہیں کیا then لیٹر آن جو ساری بات ہے کہ وہ ایک اس حوالے سے کہ یہ شاداب خان ہے شاداب خان نے بہت اچھی بیٹنگ کی ٹھیک ہے ایک پارٹنشپ کی ضرورت ہی اس نے بہت ایک اچھی اسپورٹ دیا بابر آزم کو اور لیٹر آن جو ہے وہ بالنگ نہیں صحیح ہوئی اسے اس کے بعد محمد آمر کی جانتک بات ہے محمد آمر نے آکے ایک بہت اچھا پریشر بیل لپ کر دیا تھا but لیٹر آن سوپر آور کے اندر ہوئی ایک مسئلہ ہوا کہ صحیح طرح سے وہ کوئی بالنگ نہیں ہوئی وائٹیں اچھی خاصی ہوگی میس فیلڈنگ ہوتی رہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسمت سے ہٹ کے بات کریں تو اپنی ٹیم کی پرفارمنس کے پر بات کریں تو پرفارمنس کے پر بہت سارے سوالیاں نشان آتا ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی یونیٹی نظر نہیں ہے اس کے بعد فیلڈنگ نہیں نظر ہے اس کے بعد مطلب کہ آپ ٹائم پاس کہہ رہے آپ کوئی گیم کے اندر آپ کا کسی کا موڈ ہی نہیں ہے کسی کا دل ہی نہیں ہے تو یہ ایسا بری باتیں کہہ رہے ہیں آپ کسی کو اس کے پر بلیم کرنا کسی ایک کے اوپر کہ جی کپتانی کا مسئلہ تھا اس کو اگر ایڈز ملتے ہیں اس کو اگر ایڈز اگر اپنا برینڈ میسٹر بناتے ہیں اس چیز کو پوائنٹ آٹ کرنا نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے صرف وہ اس کے پر میں شکر ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پہ وہ ایک چکر نہیں ہو رہا کہ وہ کراچی والے اٹھ کے نہیں کہہ رہے کہ بی جی کہ صرف رہا جب کپتان تھا تو تب وہ جو ایک آخری ٹروفی آئی تھی وہ ایک آئی تھی اس کے بعد جب سے یہ کراچی سے کوئی کپتان نہیں بناتا تب سے یہ ایک مسئلہ مسائل شروع ہو گیا تو شکر ہے اللہ کا یہ ایک چیز نہیں ہو رہی لیکن محسوس میں کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے سراؤنڈنگز کے اندر اپنے دیکھتے دکھاتے جتنا بھی میرا ایک سوشل سرکل ہے کراچی کے اندر تو اس کے اندر میں یہ چیزیں محسوس کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دل کہہ رہا ہوتا اس کے اوپر بات کریں لیکن کوئی پوائنٹ مل نہیں رہا ہوتا لیٹر آن جو بات ایک نجم سیڈی صاحب کی بات سنڈا تھا کہ انہوں نے بھی یہ ایک بات کی کہ یہاں پہ مسئلہ مسائل یہ ہیں سفارشی بھرتی ہیں اس کے بعد گروپنگ جو ٹیم کے اندر یہ بہت ایک جو چیز ہے شروع ہوگی ہوئی ہے اللہ نہ کرے بھائی جو صدمہ ہے اس کے اوپر مرحم لگا دیں کسی طرح سے آج انڈیا سے جیت کے اللہ نہ کرے کہ یہ سب باتیں جو نجم سیڈی صاحب نے کی ہیں یہ سب باتیں جو ہمیں نظر آئی ہیں یہ ریپیٹ ہو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر کریں گے میرے یہاں پہ یوکے کے اندر جب میں وہ ایک انڈین میرا جانے والا وہ بھی کہتا کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بابر آزم he's doing the right thing he did the right thing he played well اس کو وہاں پہ ایک صبر و تحمل کے ساتھ اننگز ملانے کی ضرورتی وہ اس نے بالکل کام ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فیس بک کے اوپر کچھ لائکس لینے کے لیے کچھ ویوز لینے کے لیے کچھ کومنٹس لینے کے لیے وہ ساری جو چیزیں وہ ان کا ایک عادت ہے کہ بابر آزم کے اوپر ایک بندی کے اوپر یہ تو ایک شروع سے ہمارا چلتا آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی سیاست کی مثال لینا تو ایک بندی کی ویسے وہ جی سارا مسئلہ مسائل ہو گیا اور اس کی ویسے جو ہے جی وہ سو آن سو آن جیسے ملک کے حالات بنے ہیں وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ جی کہ وہ ایک بندی کی ویسے جو ہے وہ ملک کو کافی نقصان ہوا اور جی ہماری فورن پولیسی خدا ہوئی لیکن سب کچھ جو ہے وہ آل ٹوگیذر ہی ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ نہاری کھا کے نہیں کھیلیں گے آج دل سے جان لگا کے کھیلیں گے ہم بھی تو ڈھیٹ ہیں نا ہم نے پھر بھی سپورٹ کرنا ہے کیا یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ٹینچ نہیں اتنی ہے بجلی کے بل لیتنے خطرناک قسم کے آ جاتے ہیں کہ سب کچھ وہ مسئلہ مسائل پیٹرول کی ٹینچنیں گھر کی بچوں کی سکول کی فیش کی ٹینچنیں باقی معاملات گروسری وغیرہ ہر چیز ٹینچن ہی ٹینچن بری ہوئی ہے بس یہ یہ چیز ہوتی ہے جیسے اگر یہ جی جائیں تو یہ خوشی ہو جاتی ہوتی ہے تو وہ دو تین دنوں کے لیے ہم اپنے کاموں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ خوشی ملی ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں باقی اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات کوئی نہ کوئی راستہ بناتے شاید ہمارے لیے اور باقی انشاءاللہ لیٹس ہوبھر بیسٹ اور آل بیسٹ ٹین پاکستان اور آئی ہوب یہ جو ساری غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے مائچ کے اندر یہ دوبارہ نہ ہوں تو لیٹس ہوبھر بیسٹ ٹینکیو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اب ان چلے ویڈیوز ڈالتا رہوں گا